السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں بھائیوں جو رمضان کے بعد کے دن ابھی چل رہے ہیں ان دنوں میں ایک بہت اہم چیز جو ہم میں سے سب کے ہاتھ میں سب کے ذہن میں ہونی چاہیئی بات اور وہ یہ کہ جو ہم نے پایا اسے کھونا نہیں ہے مطلب یہ گول کی طرح ہم سب کے سامنے ہو کہ کسی بھی حال میں جو ہم نے کمایا اس کو گوانا نہیں ہے کوئی بھی سمجھدار انسان اگر بہت محنت مزدوری کر کے کوئی رقم کمائے اور اگلے ہی دن پورا کے پورا گوا دے تو ہم اسے کیا کہیں گے ہم کہیں گے کتنا بے وکوف انسان ہے بھائی اتنا محنت کر کے کمائے اور ایسے گوا دی تمہیں بھائیوں یہاں یہ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں عام طور پر مسلمان کمائے ہوئی ساری کے ساری چیزیں فوراں گواں دیتے ہیں اب ہم سب کے سامنے یہ بات رہے گی تو ہم اپنے طور پر اپنی زندگی کا محاسبہ جائزہ لے کر اپنے طور پر اپنا پلان آف ایکشن بنائیں گے کہ کس طرح ہمیں نہیں کھونا ہے جو ہم نے پایا جو پایا اسے کھونا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے میں چند باتیں ذکر کر رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات اگر آپ کے ذہن و دماغ میں اگر یہ بات ہے آپ اپنا پلان آف ایکشن بناؤں گے آپ اپنا روڈ میپ بناوں گے کہ مجھے یہ یہ کرنا ہے میں آپ کو چند چیزیں مشورے کے طور پر بتا رہا ہوں تو کیا چیزیں ہو سکتی ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ جو دینداری تھی جو قرآن سے تعلق تھا جو بے نمازی بھی بہت سارے لوگ تھے نمازی بن جاتے تھے جو نمازی تھے اور پابند ہو جاتے تھے قیام اللہ ہم کر رہے تھے روزہ رکھ رہے تھے اللہ کی یاد دل میں تھی تو کیا کریں تاکہ یہ چیز جو ہے جو حاصل ہوئی تھی رمضان کے اندر اب بعض چیزیں تو خاص رمضان کے لیے ہے ٹریننگ کے لیے لَا لَكُمْ تَتَّقُول لیکن دینداری تو ہمیشہ کے لیے ہے اللہ سے تعلق تو ہمیشہ کے لیے ہے نماز تو فرض صرف رمضان میں نہیں ہے نماز تو سال بھر فرض ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجر کی سورہ پندرہ کے آیت نمبر 99 میں کیا فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہا کے الیقین تک نہ پہنچ جاؤ یعنی کی موت تک نہ پہنچ جاؤ لیکن لوگ عبادت کب تک کر رہے ہیں یہاں تک کہا کے عید تک نہ پہنچ جائیں تو ہمیں عبادت میں گول کیا سٹ کرنا ہے الیقین یعنی موت تک یہ پلان آف ایکشن موت تک تو چند چیزیں میں بھائیوں سب سے پہلی چیز آپ یہ چیز نوٹس کروں گے کہ جہاں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے قرآن کی آیتیں کانو میں جاتی ہے حدیث کی باتیں سنتے ہیں وہاں ایمان بڑھتا ہے تو یہ چیز سے ہمارا ایمان بوسٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو یہ دینا ہے اب کیسے ملے گا یہ کیسے ملے گا ہو سکتا ہے کہ اس طرح جو درس ہوتا ہے تو پانچ منٹ نکال کے بھائی بیٹھ جایا کرو کچھ ایمان ریچارج ہوتا ہے اور چارج کہنا موبائل کا چارج آؤٹ ہوتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن ہمارا بھی چارج آؤٹ ہوتا ہے ہمارا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹا بھی ہے یہ بات کئی لوگ نہیں پہچانتے تو ایک ہے دینی دروس چاہے ہفتہ باری درس ہوتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم نکال کے آنا جمعہ خدبے میں جلدی آکے بیٹھنا تاکہ ریجسٹرڈ نمازی میں بن جائیں ریجسٹرڈ نمازی کون ہوتے ہیں جن کا خدبہ شروع ہونے سے پہلے جو آتے ہیں کیونکہ جیسے امام خدبہ دینا شروع کرتے ہیں فرشتے جو گیٹ پہ ہوتے ہیں مسجد کے ریجسٹر بن کرتے ہیں اور خدبہ سننے چلے آتے ہیں تو مطلب ہمیں اپنا پلان آف ایکشن بنانا ہے کہ کیسے دینی دروس ہم سنیں گے الحمدلہ جو دینی اسلامی یوٹیوب چینل ہے اس سے سبسکرائب کر کے وہاں کا نوٹیفیکیشن آئے گا کوئی اکاد درس آپ دیکھوں گے کوئی ویڈیو دیکھوں گے اسلامی جو ایپ ہے جیسے آئی پلس ٹی وی کا ایپ ہے بارہ ہزار لیکچرز ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا جگہ نکالو اپنے موبائل میں اور انسٹال کرو مطلب اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہو جس کے ذریعے آپ کو دینی پروگرامز ملتے رہے ریچارج اس کا نام کیا ہے ریچارج دوسری چیز میں بھائیوں اب یہاں پہ معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں گھر والے ہیں سب کا ایمان ایک طرح سے ڈاؤن ہونے لگتا ہے رمضان گئی تو ایمان جیسے نیچے کی طرف اب سب کو ریچارج کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں کچھ فیملی ایکٹیوٹی ہونی چیئے جس سے فیملی کے سارے لوگوں کا ایمان تھوڑا بڑے کیا ہو سکتا ہے کیا ایسا کوئی وقت تیع کر سکتے ہیں جس میں سب لوگ بیٹھ کر تھوڑا قرآن پڑھ لیں کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں کوئی قرآن کی تفسیر تھوڑا سب لوگ بیٹھ کر تھوڑا سا پڑھیں ساتھ میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کر کوئی لیکچر دیکھیں ساتھ میں کوئی اجتماع میں جائیں ہفتہ واری پروگرام میں جائیں تھوڑا مزاج بناو یہ انویسمنٹ ہے انویسمنٹ مطلب بعض لوگوں کو بوجھ لگتا ہے کہ ارے کہاں میں فیملی کو لے کیا ہوں میں خود ہی جاؤں بھئی خود جاؤں گے تو خود ریچارچ ہو رہے ہوں فیملی کو لے جاؤں گے تو کیا ہوگا پوری فیملی کا ایمان بڑھے گا صدقائے جاریہ ایسے بن جائیں گے کہ بچے کچھ نہ کچھ ٹائم انویسمنٹ دینا پڑتا ہے ان کے پیچھے تو یہ ایک فیملی ایکٹیوٹی ایسی پلان کریں تیسری چیز کچھ بھی ہو جائے کتنا بھی بزی کیوں نہ ہو نماز کے لئے ٹائم پہ آنا ہے اور نماز پڑھتے ٹائم پہ کیسے پڑھنا ہے پوری طرح سے ذہن کو خالی رکھنا ہے کہ اب اس وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نماز کے لئے کھڑا ہوں بس ابھی مجھے اور دوسرے کام کو تھوڑی دیر کے لئے ہول پہ رکھنا ہے سارے کام تھوڑی دیر کے لئے ہول پر اب نماز پوری طرح سے پڑھنا ہے ایسے پڑھنا ہے اپنی نماز کو اچھی بنائیں کیوں کیونکہ نماز سے ایک انسان ریچارج ہوتا ہے میں بھائیوں حقیقت کیا ہے نا یہ ریالٹی کئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بس جی ہو اسب ٹھیک ہوتا ہے حقیقت میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور جب اس سر کو سجدے میں اللہ کے سامنے ہم چھکاتے ہیں جب ہم اسکار پڑھیں اور وہ بھی دل لگا کے پڑھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور یہ ضروری چیز ہے تو نماز کے لئے ٹائم کیسے بھی کتنے بھی بزی آدمی کیوں نہ کھو کیا کر رہے ہو دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دو نماز کا ٹائم آ گیا چھوڑ کر کے پورے اخلاص کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نماز تمہیں روکتی ہے بےہیائی سے اور برے کاموں سے یہ ہماری نماز روکتی ہے نماز کے اندر وہ اللہ تعالی نے چیز رکھی ہے کہ نماز روکی گی کہ انسان نماز اچھی پڑھنے تو پوری زندگی اچھی ہو جائے گی تو یہ ایک تیسری چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ کیا اور کر سکتے ہیں زاری سی بات ہے کچھ چیزیں ہوتی جو نیگٹیو ہوتی جو نیچے کھیچ رہی ہوتی ہے اور خاص طور سے آج کل کا موبائل کا استعمال شارٹس وغیرہ میرے بھائیوں ایسے کتنے سارے ایپس ہیں جو ایک شخص وہاں جائے تو اس کا ایمان سیدھا نیچے آجاتا ہے پورا چارج نکل جاتا ہے یعنی اچھے خاصے دینی دروس کا جو چارج ہوتا ہے وہ پورا چارج کھیچنے والی چیزیں ہوتی ہیں خود کے لیے بھی بیوی بچوں کے لیے بھی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ارچنگ پیدا کرنا چاہیے ایک ہے توبہ تو کرنا ہی چاہیے توبہ تو کرنا ہی چاہیے لیکن ویسی چیزیں ہو جیسے بعض لوگ گیمنگ میں لگے ہوئے ہیں وہ ایپس کو ڈائریک ان انسٹال کرنا چاہیے تاکہ کبھی اللہ نہ کرے کبھی کوئی انسان فسلے بھی تو اس کو دس قدم پار کرنے کے بعد وہ گناہ کر پائے گا مطلب گناہ کے اور ہمارے درمیان میں بیریئرز پیدا کرنا چاہیے وہ راستہ جو اس طرف گناہ کی طرف جاتا ہے وہ راستے کو بھی روکنا چاہیے جو دوست ہوتے ہیں جو چیز کی وجہ سے ایک انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے وہ چیز کو بھی روکنا چاہیے چلیے چار چیزیں میں نے بتایا باقی کئی چیزیں ہیں جو ہم خود سوچ سکتے ہیں اور خود آدمی اپنا محاسبہ لے آخر میں بات یہ ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے گا تو اس کو باتیں سمجھ میں آئے گی منزل سامنے ہے وہ خود اپنا روڈ میں بنائے گا کہ مجھے اس طرح سب جانا ہے اپنی ایمان کو بچانا ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے اور تاکہ اصل مقصد جہاں ہمیں پہنچنا ہے اصل مقصد تو تب ملے گا جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو پھر رمضان نے تو اچھی بادت کیا ایک رمضان اچھی گزری لیکن اس کے بعد میں خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے وہی تو اصل ہے نا تو خاتمے تک یعنی جس دن ہم اپنی موت تک پہنچیں گے اس دن کے لیے وہاں تک کہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے تو ہی کامیاب ہونے والے مطلب اصل بات کامیابی کا یہی راستہ ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے کوئی تھا ایک زمانے میں اچھا تھا ایک رمضان تو اچھی گزری تھی لیکن بعد میں دوسری ٹریک پر چلا گیا دوسرے راستے پر چلا گیا تو وہ تھوڑی کامیاب ہے مطلب کامیابی کے اندر کیا ہے کہ عمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے خاتمہ خاتمہ کس چیز پر ہوا وہ اصل بات ہے تو ہمیں ساری چیزیں اللہ تعالی بہت مہربان ہیں لیکن اللہ تعالی نے جزام بما کانو یا ملون رکھا ہے کہ آخرت میں جنت جو ہے وہ جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے جو کر رہے تھے اسی کا بدلہ ہے تو کرنا ہے اچھے کام تو ہی ملے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا ہے ہم جان لے تو ہمیں دیکھنا ہے ہمارے پاس کیا ہے اللہ کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہی تو ملنے والا ہے انصافی تو ہونے والا ہے کوئی شاؤٹکٹ تو چلنے والا نہیں ہے کوئی بچانے والا وہاں نہیں ہے بچانے والی چیز کیا ہے ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہی ہے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو استقامت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن